جو کی بات یہ ہے کہ اگر ہم پیغمبر کی جماعت کا دفاع کرتے ہیں تو ہمیں تانہ فرقہ واریت کا لیا جاتا ہے کبھی کوئی تخریبکار کہہ رہتا ہے کبھی کوئی شرارتی کہہ رہتا ہے کبھی کوئی اور کو گالی دے رہتا ہے بہرحال جس کے دل میں جو بات آتی ہے وہ کہہ رہتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جیسے جیسے حقائق لوگوں کے سامنے آئیں گے اور اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم وہ حقائق عوام الناس کے سامنے لائیں گے لا چکے ہیں اور انشاءاللہ ایک وقت پیسہ آئے گا کہ پوری دنیا سنیت ہمارے موقع سے پوری طرح آگاہ ہوگی کہ ہم کہنا کیا جاؤں انشاءاللہ جب بھی کسی کے سامنے حقیقت آئے گی انشاءاللہ وہ ہمارے موقع سے اختلاف نہیں کرے گا البتہ جس کو معلوم نہیں ہے تو وہ ضرور اختلاف کرے گا اسے ہمارے ساتھ نزا بھی ہوگا اس لیے ہوگا کہ اس کو معلومات نہیں معلومات کے بعد کوئی بھی صاحب ایمان شخص میں امید کرتا ہوں کہ وہ عقیدتا ہمارے موقع سے اختلاف نہیں کرے گا یہ ہو سکتا ہے کہ حکمت عملی میں یا طریقہ کار میں یا کام کے طرز میں وہ اختلاف کر لے لیکن جہاں تک موقع کو تسلیم کرنے کا تعلق ہے تو جو شخص بھی ہمارا موقع سنے گا یا خود غور کرے گا تو وہ ہمارے ساتھ اس میں اختلاف نہیں کرے گا